اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہو سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ کے نیک اقلمن مومن بندے وہ ہیں جو آسمان و زمین میں اللہ کی پیدا کردہ چیزوں پر غور فکر کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی چیز کو بیکار پیدا نہیں فرمایا اسی سلسلے کی ہماری یہ سکسٹی سیون بھی آوڈیو کلیپ ہے اس میں آج ہم دیکھیں گے کہ بدن کی ہڈی جو خدرت کی جو نشانی ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا غور فکر کریں گے اس قدر مطلق کی کاریگری کو دیکھئے کہ اس نے ایک قطرے سے انسانی جسم میں کیا کیا کاریگری کی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کی ہڈیاں پیدا کی اور ان ہڈیاں کو ستون اور پلر نما بنا کر پورے جسم انسانی کو ان پر کھڑا کر دیا ان ہڈیاں کی شکل وصورت کو دیکھئے بعض ہڈیاں ٹیڑی ہیں بعض لمبی ہیں کچھ گول ہے کچھ سیدھی ہے بعض چوڑی ہیں بعض پتلی ہیں کچھ ہلکی ہیں کچھ بھاری ہیں کچھ ٹھوس ہیں اس طرح کی مختلف شکلوں کو چھوٹی بڑی تقریباً اپرارکسیمیٹلی 248 ہڈیاں 248 ہڈیاں ہیں سوچو تو صحیح ایک قطرے سے اتنا خوبصورت جسم بنانے والا کون ہے صرف فرصف اللہ ہے یہ اللہ ہی کی خدرت ہے یہ اللہ ہی کی خدرت کی کاریگری ہے ہم اس کو غور فکر کرتے ہیں اور قرآن مجید کے مطابق ہم یہ عرض کرتے ہیں کہ اللہ نے کسی چیز کو بے گار پیدا نہیں فرمایا یہ اللہ کی عظیم خدرت ہے کہ اس نے ایک قطرے سے انسان کے اندر اتنے ہڈیاں اور اتنے مضبوط حل کے سب بنائے ہیں سبحان اللہ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہم کو نیک توفیق عطا فرمائے اور آسمان و زمین میں پیدا کردہ چیزوں پر غور فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سمہ آمین و آخر الدوان آن الحمدللہ رب العالمین